بلوچستان کی ہسٹری بڑی ہی دردناک اور اس پہ میں بولتا رہتا ہوں اکثر 27 مارچ 27 مارچ بلوچستان کی ہسٹری میں ایک بہت اہم دن ہے بہت امپورٹنٹ دن ہے اور بلوچوں کے لیے یہ ایک غلامی سے وہ ترتیب دیتے ہیں کیونکہ 27 مارچ 1948 کو پاکستان کی آرمی نے انویڈ کیا بلوچستان میں اور خان آف کلات کو گن پوائنٹ پہ مجبور کیا پاکستان کے ساتھ ایکسیشن ٹریٹی کے لیے تھوڑا ہم آج میں آپ کو بلوچستان کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا بلوچستان ایک ٹرائبل سوسائٹی ایک ٹرائبل ریجن رائے ماؤنٹینیس ریجن پہاڑی علاقے ہیں اور نیچرل ریسورسز سے برپور سکسٹین سکس میں پہلی بار خانت آف کلات کے نام سے بلوچستان کی ایک ریاست بنی سکسٹین سکس میں اور یہ ڈائریکٹ آفغان رولرز کی ماتحد تھی ان کے اندر میں تھی لیکن ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ خانت آف کلات بنی جو کہ ایران کے پورٹ بندراباس سے لے کے پاکستان کے ڈیرہ غازی خان تک اتنا بڑا وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا تھا اور یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اس کا جاری رہا جب تک کہ برٹش نے وہاں پہ انویڈ نہیں کیا اور ایٹین تھرٹی نائن میں برٹش نے جب وہ انڈیا پہ اپنا قبضہ جمعنا شروع کیا تھا اور پنجاب سندھ اور ویسٹرن سائٹ پہ بڑھ رہے تھے تو انہوں نے بلوچستان میں بھی انویڈ کیا اور بلوچ کابائل کے ساتھ ان کی جنگیں جاری رہیں اور فائنلی انہوں نے خان آف کلات کا قتل کر دیا ادھر اور ایٹین سکسٹی نائن میں انہوں نے وہاں پہ ایک سینٹرل کمیشن آف پروونس آف بلوچستان کے نام سے ایک اپنا پروونس برٹش انڈیا کا پروونس بنایا جس میں مری بکٹی کھتران چاغی جیسے علاقے شامل تھے ساراوان جھیلن اور کچھی یہ سب انہوں نے خانت آف کلات کے نام سے جو ریاست تھی اس کے حوالے کیے اور ایک ایگریمنٹ برٹش اور بلوچ خان آف کلات کے درمیان ہوا تھا ایٹین سکسٹی سکس سیونٹی سکس میں جس کے تحت بلوچستان کو دو پارڈ تھے ایک تو خان آف کلات کے انڈر میں آدھا بلوچستان تھا جس کو ایک انڈیپینڈنس سوورنس رولر کی حیثیت سے اجازت دی گئی تھی رول کرنے کی بس برٹش کے ساتھ ان کے کچھ ایگریمنٹ تھے اور باقی جو علاقے تھے ان کو پروونس آف بلوچستان آف بلوچش انڈیا کے نام سے رکھا گیا تھا لیکن ان کا بھی اسٹیٹس کافی حد تک سوورن اور انڈیپینڈنس تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا دیکھیں جب سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوا یورپ میں اور امریکہ میں اور دنیا میں نئے نئے ریسورسز کی تلاش ہوئی اور پاور انرجی ریسورسز خاص طور پہ پیٹرول اور نیچرل ریسورسز کی طرف زمین کے اندر جب گھسنا شروع کیا یورپینز نے خاص طور پہ تو انہوں نے آئیڈنٹیفائی کر لیا تھے کچھ علاقے کے جہاں پہ مستقبل کی دولت جمع تھی جیسے کہ آرب ایریاز ہیں سعودی عرب اور یہ عرب گلف ایریاز وہ انہوں نے آئیڈنٹیفائی کر لیا تھے اس لیے اس پر ان کا اسپیشل دھیان تھا اور اسی طرح جیسے بلوچستان کو بھی انہوں نے آئیڈنٹیفائی کر لیا تھا کہ یہاں پہ بڑے نیچرل ریسورسز ہیں گولڈ مائنز اور پیٹرول گیس اور بے شمار چیزیں ہیں تو بلوچستان پہ ان کی سپیشل نظر تھی خیر سلسلہ چلتا رہا اور بلوچستان مورو لیس ایک آٹونومس کے حیثیت سے بڑھتا رہا بلوچستان کی ڈیموگرافی میں ایک ایمپورٹنٹ چیز جو دھیان میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں دو بڑی قومیں آباد ہیں پتھان اور بلوچ اور یہ صدیوں سے آباد ہیں وہاں پہ دونوں ہی قومی ہوتے ہیں اور دونوں مل جل کے رہتی ہیں دونوں کے درمیان کبھی کوئی کلیش یا کوئی اختلاف نہیں رہا نائنٹین فورٹی سیون میں جب بھارت کے ٹکڑے کرنے کا بلوٹش نے فیصلہ کیا اور آزاد پاکستان اور بھارت کو کرنے کا فیصلہ کیا تو جو پانچ سو سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹ تھی انڈیا کی ان کو یہ رائٹ دیا گیا کہ یا تو آپ پاکستان کے ساتھ جوئن کرو گے یا آپ انڈیا کے ساتھ جوئن کرو گے اس میں بلوچستان کے خان آف کلات نے یہ کلیم کیا کہ پورا بلوچستان جو کہ پروونس آف بلوچستان تھا اور خان آف کلات ان سب کو ملا کے ایک آزاد خان آف کلات آف کلات آف کلات کے نام سے آزاد ہی دی جائے جس کے لیے بہت لمبے چوڑے مسئلے ہوئے اور پاکستان نے اس کو بالکل ہی منع کر دیا کہ بھائی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ جو ریاست کلات اور بلوچستان ہے یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے انیس جولائے نائنٹین فورٹی سیون کو لارڈ مان بیٹن نے اسپیشلی اس کے حوالے سے میٹنگ بھی رکھی آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لنگ دونوں کے ساتھ اور خان آف کلات کے ساتھ جس میں خان آف کلات نے اپنا اسٹینڈ سٹرونگلی رکھا کہ پورا بلوچستان انکلوڈنگ کلات مری بکٹی ایوری ویر جو کہ بلوچستان کی ریاستی سکسٹین سکسٹی سکس کی وہ ہمیں دی جائے اور ہمیں آزادی دی جائے اور کافی لمبی چوڑی بحثوں کے بعد ایک ایگریمنٹ تے ہوتا ہے پاکستان اور بلوچستان کے خان آف ریاست کلات کے درمیان برٹیش مدد سے اور اس ایگریمنٹ کی پہلی کلوز میں پاکستان یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ بلوچستان ہیڈ این اسپیشل اسٹیٹس ان برٹیش انڈیا انڈی وی ریسپیکٹ دیر سوورنٹی انڈیپنڈنس اور ایک سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ تیار کیا گیا جس کے تحت یہ ہوا تھا کہ بلوچستان کو ٹائم دیا جائے گا فیصلہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے انگریز چلا گیا پاکستان بن گیا خان آف کلات کے وکیل ہوا کرتے تھے جنہ محمد علی جنہ خان آف کلات کے وکیل ہوا کرتے تھے برٹیش کورٹس میں جتنے بھی کیسز ہوتے تھے اس کے حوالے سے اور ایک بڑا سپیشل ریلیشنشپ ہوتا تھا خان آف کلات کے ساتھ خاص طور پر احمد یار خان جو کہ برٹیش سے کافی قریب تھے ان کے ساتھ اور پھر بعد میں دیگر معاملات میں بھی کلات ریاست کی نمائنگی کورٹس میں کرتے تھے یہ محمد علی جنہ لیکن نائنٹین فورٹی ایٹ ٹوئنٹی سیون مارچ مضب نائنٹین فورٹی سیون میں بلوچستان نے گیارہ جولائی کو آزادی کا اعلان کر دیا ریاست کلات کا کراچی میں ان کی ایمبیسی بھی قائم ہو گئی پاکستان اور بھارت نے دونوں ان کو ریکنائز بھی کر لیا لیکن اسٹل دیواز ایسٹین اسٹل ایگریمنٹ جو کہ پاکستان کی جنہ گورنمنٹ پوش کرتی رہتی تھی خان آف کلات کو کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور پاکستان کے ساتھ ایکسیشن ٹریٹی سائن کریں لیکن وہ ریزسٹ کرتے رہے کیوں کہ خان آف کلات اکیلے نہیں تھے باقی بلوچ جو ٹرائبز تھے قبائل تھے وہ بلکل بھی تیار نہیں تھے پاکستان کے ساتھ جانے کے لیے اور انہوں نے اسی وقت سونگ لیا تھا کہ پاکستان ایک بدماش ریاست بننے جا رہی ہے جس پہ قبضہ ہوگا ملہ ملٹری کا اور یہ پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان میں تو یہ ریسورسز کے قبضے کے لیے آئیں گے اور بلوچستان کا بیڑا غرق کریں گے تو وہ تیار نہیں تھے اور انہوں نے خان آف کلات کو سختی سے کہا تھا کہ آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے لیکن 27 مارٹ 1948 کو پاکستان کی آرمی نے انویڈ کیا بلوچستان میں بلوچستان پہ قبضہ کیا خان آف کلات کے سر پہ بندک رکھ کے ایکسیشن ٹریٹی سائن کرائی گئی جس کو کہ خان کے بھائی پرنس عبدالکریم نے بھی قبول نہیں کیا اور انہوں نے اعلان کیا جنگ کا اور ان کے ساتھ بے شمار بلوچ قبائل مل گئے اور 1948 میں پہلی بار پاکستان کی بلوچستان سے جنگ ہوتی ہے اور بلوچ قبائل نے مل کے پاکستان کے ساتھ ایک لمبی جنگ کی لیکن آفٹر آل آپ کو پتا ہے کہ یہ بٹش آرمی کے جنرل تھے سارے پاکستان کی آرمی جو تھی ظاہر ہے 1948 میں سارے بٹش آرمی میں کمیشن تھے اور وہاں سے ٹریننگ لے کے اور وہ کر کے پاکستان کی آرمی میں جتنی بھی آرمی پاکستان کے اسم آئی تھی وہ بٹش ٹرینڈ تھی اور ریسورسیز اور ان سب کے ساتھ مل کے تو ظاہر ہے بلوچ بچارے کب تک لڑتے تو یوں سلسلہ چلتا رہا پھر 1948 کے بعد 1953 میں بلوچ قبائل نے جنگ شروع کی پاکستان کے ساتھ پھر 1960 میں ہوئی پھر 71 سے لے کے 77 تک تو مستقل جنگ رہی پھر زیاؤلک نے آکے ایک ایمنیسٹی ریکلئر کی اور وعدہ کیا اور کہ ہم بلوچستان کے لئے کچھ کریں گے اور آپ کو کافی اختیارات دیں گے اور پولٹیکل آٹانومی دیں گے وغیرہ وغیرہ وہی جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں جھوٹے وعدے کر کے بلوچ لیڈرز جو بھاگ کے افغانستان اور انڈیا چلے گئے تھے وہ واپس آئے اور پھر بلوچستان میں ایک پیریڈ آف غلامی شروع ہوا 77 سے لے کے 2004 تک بلوچستان میں ایس سچ کو اتنی وہ جنگ کی صورتیال نہیں رہی لیکن بلوچوں کے اندر ایک بیچے نہیں تھی کیونکہ بلوچستان آفٹر آل پاکستان کا رچیسٹ پروونس ہے لسٹ ڈیولپڈ ہے وہاں پہ پینے کا صاف پانی تک آج پاکستان کی گورنمنٹ مہیا نہیں کر سکی وہاں سے جو گیس نکلتی ہے وہ پنجاب کے گاؤں گاؤں میں جاتی ہے لیکن بلوچستان کے ایوین اپنے سوئی کا علاقہ جہاں پہ سوئی گیس نکلتی ہے اس علاقے میں بھی گیس نہیں ہے آج بھی بلوچ بچے عورتیں میلوں چل کے جاتے ہیں پانی کے ایک ایک گیلن کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں سر پہ لکنیاں لات کے لاتے ہیں تاکہ ان کے چولے چل سکیں لیکن ان کی اپنی گیس سے پورا پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے اس میں نیا فیکٹر دوہزار چار میں جو بلوچ ریزسٹنس موومنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ بلوچستان کے قبائل نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان اب بلوچستان میں چائنہ کو سارا معاملہ دیتا جا رہا ہے اور مشرف کے اس دور میں چائنہ کے ساتھ دیلیں شروع ہوئی تھیں گوادر پورٹ کے بنانے کے حوالے سے مکران کوسٹل ہائیوے بن رہا تھا اور وہ سی پیک کا جو پلان تھا وہ ظاہر ہے چائنہ نے کوئی اوورنائٹ تو آ کے شروع نہیں کیا تھا نا وہ تو بیس سال پہلے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے تو ون روڈ ون روٹ کے حساب سے جو انہوں نے سی پیک کا جو پلان بنایا تھا وہ بلوچستان میں دوہزار چار میں جب مشرف گورنمنٹ نے چائنہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تو بلوچ دیب نوٹ لائک اٹ کے آلیڈی پنجابی ہمیں لوٹ رہا ہے اور ہم مل کے چائنہ کے ساتھ تو ایک جنگ شروع ہوئی ہے جو کہ دوہزار چار سے مستقل چل رہی ہے اس میں پنجابی آرمی کی بروٹلٹیز کی انتہا ہے کہ لاکھ سے زیادہ بلوچوں کو مار دیا گیا ہے یا غائب کر دیا گیا ہے وہاں پہ عورتوں کی بے حرموتی ہوتی ہے وہاں پہ گھروں میں گز کے لوٹ مار کرتے ہیں ہر پندرہ کلومیٹر کے اوپر ایک چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہے پنجابی فوجیوں نے اور اس میں ایک اور چیز جو پنجابی آرمی نے کی ہے وہاں پہ ہزاروں مدرسے قائم کر کے وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ پنجابی استادوں کو لاکھ مدرسوں میں بٹھایا ہے جو کہ بلوچ کا ذہن بھی چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے بلوچ کو کوئی چوئیس نہیں دیئے ایجیوکیشن کے لیے وہاں پہ اسکول قائم نہیں کرتے مدرسے قائم کرتے ہیں کہ بلوچ بچے مجبوراً اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں تو یہ ہے پوری کہانی بلوچ ستائیس مارچ انیس سو اٹالیس کو اپنی ہسٹری کا تاریف ترین دین بلیک ڈے کے طور پہ مناتے ہیں اور اس کے حوالے سے ریسنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کریمہ بلوچ کو جو انہوں نے کینیڈا میں جا کے مارا جو کہ صرف یہ کرتی تھی کہ وہ بندوق اٹھا کے نہیں چلتی تھی وہ صرف آواز اٹھاتی تھی بلوچوں کے لیے اس کو جا کے جب ادھر سے مارا تو بلوچستان میں ریزسٹنس مومنٹ بہت بڑھ گئی ہے ظاہر ہے وہاں پہ میڈیا ایمبارگو ہے تو چیزیں باہر آتی نہیں لیکن روز کی بنیاد پہ ہمیں یہ انڈیپینڈنٹ نیوز ملتی ہیں انکنفرمڈ ہوتی ہیں کہ پاکستان کی فلان کنوائی کے اوپر آرمی کے کنوائی کے اوپر بلوچوں نے حملہ کیا بلوچ سرم چاروں نے مار کے تین فوجی مار دیئے یا پانچ فوجی مار دیئے ابھی کل بھی ایک علاقے کے خبر آئی کہ پانچ فوجی مار دیئے بلوچوں نے تو یہ ایک جنگ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کو بڑا ہمدردی سے دیکھنا ہوگا چونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی ریاست جو بدماش ریاست ہے وہ غنڈا ہے ویسٹ کے لیے تو اس لیے ویسٹ نے اس کو بنایا ہے ویسٹ اس کو پال رہا ہے تو اسی لیے پاکستان کے کہنے پہ ویسٹ نے بلوچستان لیبریشن آرمی کو انگلینڈ اور امریکہ نے ٹیررسٹ گروپ قرار دے دیا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ خالی بلوچستان لیبریشن آرمی نہیں ہے وہاں پہ ہر بلوچ قبیلہ اپنے طور پہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے اور بلوچ ایکٹیویسٹ جو ہیں انٹرنیشنلی بھی اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں دنیا کے ہر ملک میں بلوچ موجود ہیں اور وہاں پہ یہ پروٹیسٹ جاری اور ساری ہیں تو عزیز دوستوں this was this small piece of history about بلوچستان میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ 27 مارچ کیوں important ہے بلوچ history میں thank you very much for your support keep supporting support بلوچستان movement خاص طور پہ بھارت کو یہ ضروری ہے کہ وہ بلوچستان movement کو support کرے دیکھیں بنگلہ دیش آزاد ہوا بنگالیوں نے تین ملین جانوں کی قربانی دی ان کے intellectuals کا قتل عام ہوا سب کچھ ہوا تو اس کے پیچھے یہ قربانیاں ضرور کام آتی ہیں لیکن صرف ان قربانیوں سے بنگلہ دیش آزاد نہیں ہوا بھارت کی فوج نے جا کے پاکستان کی فوج کو شکست دی تھی تو جا کے بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا تو بھارت کی مدد کے بغیر اگر بنگالی سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہو جاتے تو یہ ناممکن تھا تو آج وہی صورت حال ہے کہ بھارت کی یا کسی اور فورس کی مدد کے بغیر بلوچستان آزاد ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل کام ہے اس میں بھارت کو ultimately بلوچوں کی مدد کرنی ہوگی اور بلوچوں کو آزاد کرانے کے لیے بلوچوں کو politically financially economically ہر لحاظ سے آپ کو مدد کرنی ہوگی یہ it is a case of humanity اور انسانیت کا یہ مسئلہ ہے اس لیے اس کے لیے ضرور بھارت کو آگیا آنا ہوگا so kindly support baloch movement of independence and independent balochistan will be much much better ریاست than پاکستان thank you very much aziz dosto jay hind jay shri ram one day pakistan shamb shamb aklyik masher pakistan for terrorist country مجھے پکستان مجھے پکستان موسیقی